میں ڈیوٹی بھی کرتے ہوں ایک پروڈیکٹ چلا رہی ہوں ڈیبلو ایچوہ میرا کام ہے لوگوں کی زندگیاں بچانے لوگوں کی مدد کرنے لیکن اس دوران میری بدقسمتی سے میں ایسے لوگوں کے ساتھ کونٹیکٹ میں رہی جن لوگوں نے مجھے بہت بیکایا مجھے اس طرح بیکایا کہ میں کتھ کچھ عملے کرنے کے لیے خود ہی راضی ہو گئی میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے کتھ کچھ کرنے کے بعد میری تیب جان چلی جائے گی لیکن میری وجہ سے کتنی لوگوں کی جان چلی جا سکتی ہے میں نے ایسے کچھ بھی نہیں سوچا مجھے اپنے ہلتی کا احساس تھا وہاں جب میں پاڑوں پہ گئی ادھر جا کے میرے دیکھا میرے وہاں جا کے میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا میرے اپنے گھر والوں کی عزت بھی نہیں دیکھی وہاں پہ جا کے ایسے سخت آلات تھے مجھے یہ بتایا گیا کہ وہاں پہ آپ کو ایک نئی زندگی مل جائے گی لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ ایسے سخت آلات تھے ان کے ایسے سخت روئیہ تھا یہ وہاں پہ میں نے ایسے نوجوان بھی دیکھے کہ ان کے وہ بھی ایسے بکائے ہوئے تھے اور لوگوں کی آتھ میں بھی ایسے بندھوکتے ہیں یہ جو آج کل کا تاثر ہے کہ بلوچ پاتی نے اپنی مرضی سے کتھ کچھ کرتی یہ بات غلط ہے میں نے کتھ دیکھے یہ لوگ بلیک میلنگ کر کے لے کے جاتے ہیں پرگلا کے لے کے جاتے ہیں مجھے اس طرح بیکھایا گیا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آرہا میں ایسے گلت راستے پہ بھی چل رہی تھی لیکن مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا اور آخر میں یہ نسیت دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کے باتوں پہ کبھی بھی نہیں آؤ یہ لوگ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں